تو یار آج میں سب لیز کا ایک ایک فلیور خریدنے والا ہوں اور یہ میرے ہاتھ میں بھی نہیں آرہی تو فائنلی ساری لیز میرے پاس آگئی ہیں اور میں بنانے والا ہوں لیز اوملیٹ ایسی ریسپیز بیٹھے بٹھے ہی میرے دماغ میں آتی رہتی ہیں کیونکہ یار آج سے 20 سال پہلے میں ایک بڑا شیف تھا اور یار آج میں نے انڈا بھی بلکل پرفیکٹ طریقے سے توڑا ہے تو بھئی ایک لائک تو بنتا ہے تو پھر ایک ایک لیز میں نے پکڑی اور اس کو مکے مار مار کے توڑا اور پھر بیچ میں ڈالا کیونکہ بھئی جب تک اس کو مکے مار مار کے توڑا نہیں نا اچھے سے تب تک جوہ اس کا فلیور ہی نہیں آتا یار آج کی ویڈیو میں بڑی محنت لگی تو یار ایک سبسکرائب ضرور کر دیں نا یوٹیوب پر جا کر کیونکہ یار آپ کے ایک سبسکرائب سے میری بڑی ہلپ ہو جائے گی اور پھر ساری لیز ڈالنے کے بعد میں نے جوہے اس کو اچھے سے مکس کیا تو یہ بڑے اچھے سے مکس ہو گئے اور باقی جو لیز بجی تھی میں نے وہ جوہے شوپر میں ڈال کے رکھ دی یہ بعد میں کام آئے گی ہمارے اور یار اس کو پکانے کے لیے میں نے جوہے نا بلکل تھوڑا سا گھی ڈالا ہے پھر جوہے اچھے سے میں نے اس کو پورے پین میں پھیلایا اس کو میں بلکل لوف لیمپے پکا رہا ہوں پھر جوہے میں نے اس کو بڑے ہی وی آئی پی طریقے سے پلٹایا کیونکہ میں نے بتایا ہے نا آپ کو بیس سال پرانا شیف ہوں میں نے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر دیا کیونکہ میرا بھائی ایک باری میں ہی نہ کھا جائے اور اس کے کام دیکھو بیٹھا کام پر یہ اور آج کل یہ میڈم ساری چیزیں کھا جاتی ہے پیسٹ اس کا وی آئی پی تھیار اوکے بھائی گوائز